اسلام علیکم دوستو ساہل فرکس میں آپ کو خشامدید کیا تھا دوستو میت کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک چاہوں گے دوستو سعودی شورا کا جو لیٹس اجلاس ہوا ہے جو ویڈیو اجلاس سعودی شورا کا طلب کیا گیا تھا جو اجلاس ہوا اس میں کچھ ایسے اناؤنس میں جو ہے وہ کیے گئے جس سے بہت سارے غیار ملکیوں کے نوکریہ جو ہے وہ خطرے میں پڑھنے والی ہے دوستو آج کی ویڈیو میں بات کرنے والے کہ سعودی شورا نے دو بڑے امپورنٹ کوئسٹن کون سے رائز کی ہے آج کی ویڈیو کو آپ ان تک دیکھ لیں گے تو پوری ڈیٹیلز آپ کو پتا چل جائے گی دوستو سب سے پہلے جو موسٹ امپورنٹ کوئسٹن جو ہے وہ وزارت العمل سے پوچھا گیا اس کا جواب طلب کیا گیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ دکانوں اور تجارتی سرگرمیوں اور متعدد پیشوں میں ابھی تک غیار ملکی کارکنان جو ہے وہ ملازمتیں کر رہے ہیں اور سیکنڈلی موسٹ امپورنٹ کوئسٹن جو کہ وزارت العمل سے جو ہے وہ پوچھا گیا وہ یہ تھا کہ معمولی نویت کے پیشوں میں غیار ملکی نگرام برقرار رکھنے کی وجہ کیا ہے اور آخر ان کی جگہ سعودی شہریوں کے تقرری کیوں نہیں کی جا رہی تو دوستو یہ دو بڑے امپورنٹ کوئسٹن جو ہے وہ پوچھے گئے وزارت افرادی قوت سے اور ان کے انسرز ابھی تک انہوں نے دیئے نہیں ہے لیکن دوستو ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ سعودی شہریوں نے جو کوئسٹن رائز کیے اس میں کہی کسی سپیسیفک پیشے کا جو ہے وہ اناؤنسمنٹ نہیں کیا کہ ان پیشوں پہ کیوں جو ہے وہ مطلب سعودی کو برتی نہیں کیا جارہا تو اس وجہ سے بہت سارے کنفیوزن جو ہے وہ پیل رہے ہیں کہ آخر سعودی شہری کا مقصد کون سے پیشوں سے ہے اور کون سے پیشوں پر بہت جلد وہ سعودیوں کا تقرر کیا جائے گا تو یہ ابھی تک ایک معاملہ ہے کیونکہ اس حوالے سے سعودی شہری نے کوئی کلیر چیز نہیں کہی ہے تو دوستو اس حوالے سے جو بھی نئی اپ ڈیٹ آئے گی آپ کو انشاءاللہ بزر ویڈفکیشن مل جائے گی تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹفکیشن بیل کو دبا دیجئے تاکہ لیٹس افیشل اپ ڈیٹ سے آپ کو بزر ویڈفکیشن ملت رہے میں ملتا ہوں سے ایک نئی ویڈے کے ساتھ تب تک لیے دیجئے جازت اللہ حافظ